اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے سب لوگ امید کرتا ہوں سب لوگ خیلیت سے ہوں گے آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جی ڈی بی سلوشن ایڈیو فور زیر وان کا جس میں آپ کے ایک قویسٹن دی ہوئے اس کو آپ نے اپنی مرڈنگ میں چینج کر کے لکھنا ہے جتنی بھی آپ کو انسٹرکشن دی ہوئے ہیں اس کے اندر ان کو آپ نے کاؤر سے پڑھ لینا اور ان کو آپ نے فالو کرنا ہے تمام دوسرے گزار سے چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں چلتے ہیں جی کوئسٹن کے طرف آپ نے ان ایشوز کو ڈسکاس کرنا ہے جو کہ ہمارے ایڈیوکیشن سسٹم کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں یا وہ کون کون سے ایکویٹی ایشوز ہیں جو ہمارے ایڈیوکیشن سسٹم پر اثر انداز ہوتے ہیں اس کو ان کو آپ نے اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے تو آنسر کے طرف چلتے ہیں فالوینگ آردہ ایکویٹی ایشوز تو یہ جو نیچے دے گے یہ مختلف اسم کے ایڈیوکیشن سسٹم کو افیکٹ کرتے ہیں سب سے پہلا ایشو ہے جی پوورٹی غربت سب سے پہلا ایشو ہے دوسری ہے جی سائلنٹ ایکسکلیوزن ہے تیسرہ ہے انکم چوتھا ہے سکول ایکویمیٹ اور پانچوہ ہے جنڈر تو یہ وہ پانچ ایگویٹی ایشوز ہیں جو کہ ہمارے ایڈیوکیشن سسٹم کو افیکٹ کرتے ہیں ان کو بھی ہم الیبریٹ کریں گے تھوڑا بہت ڈسکس کریں گے ان کو اپنی ورڈنگ میں تو چلتے ہیں جی پہلا ہے جو پوورٹی مور دن سکٹی فائیو یئرز انڈیپینڈنس وی ہیو ناٹ ایڈیوکیشن کین ایڈیوکیشن پوورٹی تو ہمیں پتہ ہے کہ ایک پہلا مسئلہ جو ہے وہ غربت ہے جس کی وجہ سے ہم ایکویلیٹی نہیں لیا سکتے اپنے کلاس روم کے اندر اور ہمیں اور اس مسئلے کو جو ایڈیوکیشن ہے وہ ہی کام کر سکتی ہے اور اگر آپ اپنے ہینڈ اوٹس کے جو ایڈیو فورجرون کے ہینڈ اوٹس ہیں ان کی جو لیسن نمبر ٹو اور ٹری ہیں ان کو اگر آپ پڑھیں تو ان میں ڈیٹیل سے ایکویٹی ایشوز کو ڈسکس کیا گیا ہے ان کو آپ ایک دفعہ پڑھ کے اپنی ورڈنگ میں دو تین لینے آپ نے لکھنی ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں تو پہلا مسئلہ ہوگی ہے پوورٹی دوسرا ہے جیسے سائلنٹ ایکسکلویشن سائلنٹ ایکسکلویشن کیا ہوتی ہے سائیکنڈ ایکویٹی ایشوز سائلنٹ ایکسکلویشن اگر آپ کبھی سکول نہیں آتے تو آپ ایکسکلوڈ ہو جاتے ہیں تو یہ ہے کہ سائلنٹ ایکسکلویشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یا تو آپ سکول جاتے نہیں ہیں تو پھر بھی آپ ایکسکلوڈڈ ہیں یا اگر آپ سکول جاتے ہیں لیکن آپ کراس روم کے اندر اپنی انوارمنٹ کچھ ہو نہیں کرتے تو پھر بھی آپ سائلنٹ اسکلوجن ہو جاتی ہے تو یہ دوسرا بڑا ایشو ہے کہ لوگ سکول جاتے ہی نہیں ہیں تو وہ پھر سسٹم سے ایکسکلوڈ ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ایک ایک ایگوٹی ایشو بن جاتا ہے تو تیسرا ہے انکم لوگوں کی جو انکم انکم جس طرح سے بھی آئے یہ جو انکم ہوتی ہے وہ پیسہ ہوتا ہے جو انسان کے گھر میں آتا ہے مختلف طرح سے اور اگر آپ کے پاس اتنے زیادہ پیسے نہیں ہیں کہ آپ نے بچوں کو پراپر سکول بھیج سکیں تو یہ بھی انکم بھی ایک ایگوٹی ایشو بن جاتا ہے جو کہ ہمارے ایجوکشن سسٹم کے اوپر ایفیکٹ کرتا ہے تو تیسرا ہے یہ سکول ایکومنٹ ہمارے پاس اتنا اچھا سکول ایکومنٹ نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایک ہیلدی انوارمنٹ پروائیڈ کر سکیں کیونکہ ہیلدی انوارمنٹ کلاس روم کا جو انوارمنٹ ہوتا ہے وہ آپ کی لرننگ کے لیے بہت زیادہ کارگرر ثابت ہوتا ہے اور اس کا بڑا افیکٹ ہوتا ہے آپ کی لرننگ کے اوپر تو جب ہمارے پاس سکول ایکومنٹ ہی اچھا نہیں ہوگا تو ہم پھر یہ ایک مسئلہ ہو جائے گا یہ بھی پھر ایک ایک ایگوٹی ایشو ہو جائے گا جس کے بھی سے ہماری جو کلاس ہماری جو ایڈیوکشن سسٹم میں وہ متاثر ہو سکتا ہے تو یہ اس طرح سکول ایک ایگوٹی ایشو ہے کیونکہ ہمارے جاتر پاکستان میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ اپنے بچیوں کو سکول نہیں بھیتے تو جو ریٹ ہے گلز کا انولمنٹ ریٹ ہے بہت سی لڑکیاں جو سکول نہیں جا پاتی ہیں جس کی وجہ سے یہ جنڈر جو ہے جنڈر بیس بھی یہ ایک ایک ایگوٹی ایشو بن جاتا ہے جو کہ ہمارے ایڈیوکشن سسٹم کو افیکٹ کر سکتا ہے تو یہ وہ پانچ ایگوٹی ایشو ہیں جو ہمارے ایڈیوکشن سسٹم کو افیکٹ کر سکتے ہیں آپ نے ان کو اپنی ورڈنگ میں چینج کر کے لکھنے ہیں اگر آپ کو کوئی 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 ہوا تو کومنٹ سیکشن میں ضرور پوچھا کریں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ